جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتیں اور جھوٹے پانچ نمازیں تُرسے جا کے ایسی والی بحجین میں پڑی نہیں جاتی آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریان چرانے والا کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں ہوتی تو پوچھتیں آیا بڈی جا ڈارنال داری تیتر کو رکھی نہیں جانتی آ گیا میری بکریان چرانے والا اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنے پانی سے پیار ہوتا میں کہہ تو ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روح زمین پر جتنے کافر تھے سارے کٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی کترہ باندھ نہیں کر سکتا تھا جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا تیل پہ نہیں آیا میدی پہ نہیں آیا برات پہ نہیں آیا میرج حال میں نہیں آیا دیور کو بھابی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے اس وقت جیدر جی اے سلاب تے ایمی ٹپو نا یہ مہنگائی پہ تنا رولا نہ ڈالو سارے اس کا جواب خود سے مانگو تم اس کا جواب مل جائے گا علماء بیٹھے ہیں وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفل اللہ بھی عذابکم اوئے میتانوز آپ دے کے کی لینے ہیں خوش آمد شوش آمد کا نامہ قائل ہوں تو ہمیں رکھیں ہی تا آنے کے کرنے ہی نمپوے کی تیزے یہ کہ تو ہو سکتا ہے کوئی دلکاری پہ کرنے تھے آپ پہ شرمہ جائے جاؤ ایڈیا مچھا راکے خوش آمد کرنے ہیں خوش آمد کوئی نہیں سچ بتانا بیٹھا ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانیں ہوئے ہیں کتے گئیں گیاں پھروں دیوانگیاں اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لوا پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں قربان جاؤ امتحان تو انہوں نے دی ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹھ کے بھی پڑھا ہے بدر میں پڑھا ہے عہد میں پڑھا ہے ہنین میں پڑھا ہے تبوک میں پڑھا ہے خیبر میں پڑھا ہے خندق میں پڑھا ہے کربلا میں پڑھا ہے اس لیے ذریعی ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے لیتا ہے ٹھیک ہے جی اپنی حدد بنا لے میرا دوسرا پروگرام ہے پچھے بھی کیا ایتھے بھی کیا اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں سبحان اللہ منتوں سے ہی آپ سے کہہ لواتے ہیں درود پاک نہیں بدلیں اس ماحول کو او انتا مجنون ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانی اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں اللہ اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیان نہ وہ حسن میں رہی شوخیان میں کی سمجھ سے باہر ہے یار بڑا خوبصورت دور تھا اقبال جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں جس دور میں بابا جی شیر محمد شرق پور شریف والے ہوں تو وہ دور سونا نہیں تھا لیکن اس دور کے لئے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں پتہ نہیں ہے دلت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے درے ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے اس لئے بدلو محول کو کہنا نہ پڑے چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے ابھی سے محرم بھی چل گئے اب میں ایک سوال کرنے لگاؤں جی آپ سے بھی خود سے بھی علماء سے نہیں ہیں ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں ان سے ہم نے مرکتیں لینی ہیں اب دیکھیں نا جی محرم گزر گیا دن گزرتے رہتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں گئے رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے یوم شدیق اکبر ہے اندازہ شدیق اکبر ہے کہیں یوم فاروقی آزم ہے اندازہ فاروقی آزم ہے کہیں یوم عثمان گنی ہے اندازہ عثمان گنی ہے کہ یوم مشکل کشاہ ہے اندازہ مشکل کشاہ ہے کہ یوم امام حسین ہے اندازہ امام حسین ہے یوم امام حسن مجتبہ ہے اندازہ امام حسن مجتبہ ہے کہ مثال کے طور پر لکھائے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کا بھی سال ہوا نا تو آپ کی جسم مبارک سے کرتہ اتارا گیا حوصل لینے کے تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نہ بقاعدہ نشان تھا آپ اس میں باتیں شروع ہو گئیں بھئی یہ تو شہزادیں ہیں یہ تو سید ہیں یہ تو شبیح مصطفیٰ ہیں یہ تو گلسن فاطمہ کا محق تا ہوا پھول ہیں ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندوں پہ کیا کرتے ہیں ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھوڑنا لیکن اب بات امام کی شان و شوقت کی ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں تو سنو پھر اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے سن لو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے سچ بتانا ہے یہ انداز کے ہے اب تو حضرت جیتنی دیر تھا کہ یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو یہ کلو چینی دینے کو تیار نہیں دن ہے انداز ہے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں بڑا تلخ تو جربہ ہوا بڑا کچھ ہے یہ اندر آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر مجھے ایک فون آ گیا کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نا مانٹنی ہیں تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں تشریف لے آئیں جو اب آپ کا تھوڑا سا ذین بنائیں کہ جی ذرا تابون شابون کیا کریں ان کے ساتھ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے جانا چاہیے پروگرام یہ بنا کے جی میں پورے بارہ بجے وہاں پہنچوں گا پندرہ بیس منٹ کا بیان ہوگا بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے دعا کر دیں گے میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ فون پہ رابطہ تھا میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو بعد میں بیان کر لیں گے میں پہنچ جاؤں گا اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا میرے جہال میں پروگرام تھا بہت کھچا کھچ میرے جہال بھا رہا تھا میں آیا میں نے کہا یار اتنی لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھار دیں گے تو کیسے گزروں ان میں سے میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پاگ پکڑائی اپنی اوپر میں نے چادر اڑی میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں باتشاہ تے لوگ کرتے رہے میں نے چپ کر کے لنگ دارے میں حضرت کو تقریبا بھی درمیان میں تھا تو ایک بچی کا نام بولا گیا میں نے فلاں بنتے فلاں آکے اپنی مشین لے لے مجمع بہت بڑا تھا وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی تو میں کیونکہ درمیان میں تھا تو بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو دو دڑکی اس کو دیکھیں نا بولے ایک کہتا ہے اوہ یہ یتیم ہیں ایدہ پہ ہوئی کوئی نہیں روز کالج جاتے ہوئی میرا دل کرتا ہے میں اس کو چھیڑوں لیکن صرف اس در سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آجائے چال آجی یہ ٹینچن تو ختم ہو ہی نہ کہ ہم یہ نہیں کر رہے بتا ہو میں وہاں ہی روک گیا میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لے نا اس کے سر پہ کون سا باپ ہے دن ہے انداز ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں وہ دن قوم منا رہی ہے بلکہ لڑ بھی رہی آپ لیکن انداز اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے وہ مولوی سیل کو ٹوہا کے ساڑھے تلزام لاندے ہیں میں اپنی نہیں اقبال کیوں ایک بار رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا اچھا چلیں آپ کو شاید غصہ لگا رہا ہو میری بات کا میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں دس محرم گزر گئی جی پچھلی بھی گزر گئی اس سے پچھلی بھی گزر گئی اس سے پچھلی بھی گزر گئی یہ بھی گزر گئی کوئی ہم نے آپس میں احد نہیں کیا کوئی ہم نے بس دی اے سارے فیصلہ بادل ہوا آگئے جی ٹھیک ہے جی اب آپ میری سنیں گے جی بس ہوتا ہے نہ کوئی دس محرم کو کوئی ہم نے لائے حامل بنایا ہو کہ اس وقت کتنے یزید ہیں کیا کرنا ہے ہم نے یزیدوں کا کچھ بھی نہیں کوئی لائے حامل نہیں بنایا ہو تو اسی پانی بانڈ لیا میں چول بانڈ لیا انہیں کھیر بانڈ لیا انہیں نان الوا بانڈ لیا انہیں لی بانڈ لیا اللہ اللہ تکہر اللہ اکبال تب رو کے کہتا ہے تب سو تب اکبال رو کے کہتا ہے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لیم ہے چول ہے نہیں سبیل بھی ہے لیکن کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار بھی گھیس ہوئے دجلہ و فرات چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں سوکھی بات علماء کسیر تعداد میں موجود ہیں سبق میں سنا رہا ہوں سب کو اپنا کسی کو سبق پسند آئے گا کسی کو نہیں بھی آئے گا موضوع کرتا ہی تو بولتا کی پی یہ تو اب ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کونتی دینی ہے ٹھیک ہے وہ دس مہرم جی سب تقریبا علماء نے اس کو بیان کیا کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک پر نیزے پہ چڑھایا گیا بے تحاشرے سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارکم کی کیونکہ صحابی رسول ہے مجھے باقی سارے صحابی صحابی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا میں نے سنا یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا کہتے ہیں جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ پندروں پارہ سورہ کحف کی قائد کی تلاوت فرما رہے تھے امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا علماء سے برکتیں لینی ہیں سوال آپ سے اور خود سے ہے اگر پڑھایا پھر بھی خموش رہنا نہیں پڑھا پھر بھی خموش رہنا جواب نہیں دینا بس اتنا بتا دو میں نے تین سو چون سڑ دنوں کی چھوٹی دی آپ کو حالان میں چھوٹی دے رہا ہوں اتو چھوٹی کوئی نہیں لبنی آگا محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک چار سوالوں کا جواب نہ دے لیں ہم نے تو سٹیجوں کا ہلیہ بگاڑ دی ہے نا ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے سبحان اللہ تے جنت اینڈ کیتے ہیں جنت اینڈ کیتے ہیں جنت اللہ بخاری میں نبیل اسلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا اور جان لو انل جنت ہے بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے لیکن آج کل ہمارے سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے بیڑا گھر کو گیا اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے جب میں نے اتھے پہنچنا ہے فرشتے نے بی ایم ڈبلیو لے کے کھڑے ہونا ہے پہلے اس نے مجھے بکے دینا ہے پھر اس نے میرے گلے میں ہار ڈالنا ہے پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا ہے مجھے بٹھا کے کہنا ہے نا حساب نا کتاب نا صورت سوا نزیتے نا زمین تابے دی نا پول سے رات چل ستے جنت بیڑا گھر کو گیا بیڑا امام حسن بسری کبھی علماء سے بیٹھ کے سبنا امام حسن بسری تھے کون ڈائریکٹ عزرت مولا مشکل کشا کے مورید سیداؤں میں سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا کوئی ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آگیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیل ہے بارش ہوئی کوئی نہیں تھی اوسما پڑتی کوئی نہیں تھی اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلہ کر لیا جائے وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب داویڑا کے میں گلہ ہو گیا وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے اور جب آگ کے شولے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے تو تندور کی بھڑکتی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آگئے اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلہ ہو گیا ہے امت کو بڑا سونا کام میں لگا ہے بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں ساری تیریان بکریان پامانگی میں چارات لی مامین نال رکھ لے سوکھا کام مل گئے نا امت کو اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں محبوب کی خدمت کر لی جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتیں اور جھوٹے پانچ نمازیں تُب سے جا کے ایسی والی وزیر میں پڑی نہیں جاتی آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریان چرانے والا کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں ہوتی تو پوچھتیں آئے بڑی در نال داری جتر کو رکھی نہیں جاندی آ گیا میری بکریان چرانے والا کس کو دھوکہ دے رہے ہو یاد اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گی ہوتی تو پوچھتیں ضرور ایک بار ہمیں ایسی والی مسجد کلین والی مسجد ٹھنڈا پانی وہاں جا کے پانچ نمازیں تو اسے پڑی نہیں جاتی آ گیا اور میں میری بکری چرانے والا سوکہ کام لب ہے اور کسور ہمارا بھی ہے ہم بھی اسٹیج میں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اس کو پوچھتے نہیں آئے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے اب بھائی کو خدا کا نام لے اب کو ذلفتار کی بات کر اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ دو تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے تو اس کی بات سنا اب ان کو جناب سیدنا ساٹھ بھی نبی وقاس کے تیر کمان کی بات سنا وقت وقت کی بات ہوتی ہے کیا کریں بس میں اتنے کہہ کے آگے گزر کیوں کہ ادھر جی کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں بچ لات دوان دے وہ کہہ کے جان چھڑا گیا ساچا کھانتے پاں بڑبل دی جتنی اللہ نے طاقت دی اتنا بول دیا بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی رل مل کے ساڑھے آئے اسی رل مل کے ساڑھے آئے ساڑھے چڑھے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی ٹھیک ہے جی سب کو پتا ہے اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا میں نے کہا جی میں نے تین سو چو سٹھ دنوں کی چھٹی دے دی نہیں پوچھیں گا صرف دس محرم کا بتا دو اس دن بھی پڑھا پردر صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد ہے دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری صلاح فرما سکتے ہیں پیاس کی توہا گئی جنہوں گڑتی لعب دہن مصطفیٰ سے ملی ہوئے ہیں اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے جتنی مرتی سنا لو لیکن اگر حاک اور سچ بیان کرنا ہو تو جنہوں کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو کیتے پیاس آگئی اور یاد رکھنا بتر اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنے ہی پانی سے پیار ہوتا میں کہہ تو ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روح زمی پر جتنے کافر تھے سارے کٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی کتنا باندھ نہیں کر سکتا تھا فراد تو ملتے کرتی نہیں حضور آدھر بوچھا لینے چاہتی ہوں قدم مبارک کا فرمایا نہیں جیو میرے دکھ بچرازی میں سوکھنوں چلے پانا لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی ہے اگر یاد ہوتا تو پھر دس مرم کو قرآن بھی تو کھلتا نہیں یا راج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑا میں بھی آج کھولوں گا قرآن پیاس یاد ہے سب کو قرآن کسی کو نہیں یاد ہے پیاس یاد ہے سب کو سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد ہے سجدہ دس مرم کے بھی سجدے کا ذات فیضل کوئی نہیں پڑی عزیمی میں نے زور نہیں پڑی علماء بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے ادھر بہتر ادھر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو ہوئی انہوں نے میدانے کربل آچانی چھڑی دو فیصل آباد رہ کے نہیں پڑھا لیا کیا کر کیا رہے کیا کر کیا رہے اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روک رہا یہ جو کیمرہ میاں لگے نا یہ بہت بڑا فتن ہے ادھر سے مرضی کلپ کٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو ہماری قوم بھی اتنی باکچا بلکہ قوم کو چھوڑو جو ممرو پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایمیسو بھائی صاحب ایک کلپ پایا تھا دھاتے ہیں کی گال لے سلویج شروع گالیاں بہت ڈھر لگتا ہے اسے بہت خطرناک تری کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائیں ہیں میں کو سبیل کی مخالفت نہیں کرنا لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا کہا لیمام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے وہ سبیل تھے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھانی ٹھنڈا کے ہے ہے تم میرے نانا دی اکھانی ٹھنڈیاں کیتے ہیں پاس رکھا اپنی سبیل اور یاد رکھنا بیٹا قربانی دین کے لیے ہوئی تھی سبیل کے لیے تو نہیں سبیل لگاؤ لیکن پانچ نمازیں اور ساتھ قرآن آپ کھول لیں گے نا جی قرآن چیز کھولو بیٹا کھولو قرآن نبا کھولو قرآن نبا چلیں دوسرا سوال پھر کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آکے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ یہ سوال ہے جی میں دو ہی چلیں شیر پڑھ دیتا پہلا ہم یہ ممزوک صاحب کا آپ فرماتے ہیں سیخان تے مکھن پکانا ڈڑاو کھا کام میں بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں اس سے پتا چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی آپ کو پتا ہے نا جی ماشاءاللہ پھر دوسرا ہے جی قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر اسلام آگیا پھر دین اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا جتنی بھی قربانی ہوئیں مقصد اسلام تھا مقصد اسلام تھا میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا اہم ہی نہیں انجن کر دینا ہر ہوش میں جواب دینا وہ اسلام وہ دین جس کے لیے بہتر قربانی ہیں دین دیں بھئی فیصلہ بادوالو سچ بتانا آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے کسی بازار میں دیکھا ہو گھنٹہ گھر دیکھا ہو کسی پارک میں دیکھا ہو کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو کسی کالج میں کسی شادی بھیجی کسی محلے میں گلی میں پھر سوال میرا یہ ہے سبیل بھی ہے کھیر بھی ہے حلیم بھی ہے دلیم کہلیں حلیم کہلیں جو کہنا بریانی بھی ہے نان علوا بھی ہے دین کدھر ہے اس کے لیے قربانی ہوئی وہ کدھر ہمارے چیروں پہ نہیں ہے ہمارے سار پہ کالج میں نہیں ہے یونیورسٹیوں میں نہیں ہے شادیوں میں نہیں ہے اور حضر صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں سب سے بڑا جی پتہ کیا کرتے ہیں شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں آتی کسی کو قرآن نہیں آتی ہم تھیل پہ خسریں نہیں بلاتے ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے ہم مہندی پہ کنجرییں نہیں بلاتے ناچنے کے لئے شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں آتی بہنکل بھی نہیں ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے فوجی بینڈ بجے گا دھولے کے آگے اس کے دوست بشرموں کی طرح آدھا گھنٹا ناچیں گے جوان بچیاں برات پہ پھول پھینکیں گی اندر ڈی جے بجے گا مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا دیور بھابی کے گھجنے پہ بیٹھے گا بچیاں اڑھائی جائیں گی قرآن کی کلسکور ہوگا اسلام کے ساتھ اور پتہ ہے اینڈ میں پھر یہ قوم کیا کرتی ہے جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا تیل پہ نہیں آیا میدی پہ نہیں آیا بلات پہ نہیں آیا میرج حال میں نہیں آیا دیور کو بھابی کے گھتنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جائے گا اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے رب کریم کیسے لوگا یہ تیل پہ نہیں یاد آیا کھسڑے بلائے کنجریاں بلائیں ناش ہوا شراب پی گئی براج پہ ہر وائیہ تینوں نے کی عورت مردوں کا اقتلاق تھا ڈیجے بھگے گندے کھانے چلے تلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آگیا یادرہ جی اے سلابتے ہیں میں ٹپو نا یہ مہنگائی پہ ترہ رولا نہ ڈالو سارے اس کا جواب خود سے مانگو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا علماء بیٹھے ہیں وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں مَا يَفَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اوئے میتانو زہد دے کے کی لڑے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَوْكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ کبھی سلاب کی وجہ خود سے پوچھ تجھے جواب ملے گا پوچھ خود سے تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ تجھے جواب ملے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مَا يَفَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاکِنَا نَلِيمَانْ بھا جی پیچھے بھی کہہ کے آئے ہیں یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا بھا ہی بیچے ہی نہیں سا رہے ہیں میاں محمد بخ صاحب ہی بیچے ہیں ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں چس کے لیے ہیں اللہ کی قسم میں میاں صاحب دیکھ شیر چو گھتا مارو تڑی عمر موک جا گیا ڈیڑے ڈیڑوں کے شیر نے واپس نہیں آن سکو گیا عارف کا کلاب میں دی میاں صاحب کیا کہتے ہیں ہم فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پی ہوئے دیوے دیش ذرا آپ نے گوھر کرنا کیا کہتے ہیں لکھ کتنے جی لکھ گناہ پیا میرا مولا وکھے پردے پابن اب آپ نے ذرا لکھ پہ گوھر کرنا میاں صاحب نے کتنے کہا جی اذا مظلہ لکھ تک پردے پیجن دینے تو کام خراب ہونا ہے اذا مظلہ لکھ توتے جانا ہیری کام خراب ہونا ہے اور اسی لکھ توتے گئے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے کہا دیا لکھ گناہ پیا میرا مالک اذا مطلب لکھ تک پردے نے سی لکھ تو بھی اتتے گئے ہیں اتتے پھر حضرت جی پھر کام خراب ہو گئے اور تو کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ یہ حضرت شیدن عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نو کا زمانہ مبارک چور پکڑا گیا ہے چور پکڑا گیا ہے اسلام میں چور کی صدا ہے اتھ کٹ دے فیصلہ باہت چکو پھر ہے نا کٹ کو ڈیڑھ دو سو ٹنڈے کہ ہی سارے پوچھی بھئی کی ہو یا تو دوسرے میں چوری کی تھی تاں آئے میں بہنہ کڑا چوری کر دا لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا احتمام کر کے جاتا ہے ادھر یہ حالات ہے جمعہ کے بعد کریں نا زانیوں کو سنگسار ایک گھنٹا کار بچے درے میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یا اندھرے جی گھنٹا گھر میں اترے نا جمعہ کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں میں دیکھتا ہوں نا اللہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل اچھے دن ہیں بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں ہے سپیشل جی میری یوت میں مہاتے بھی تاڑے نہ جن نے جوان بیٹھے تسی میرا کل ہو میں تڑا خراب آج جاؤ میں نے امید ہے تسی میرا اچھا کل آپ کو تھوڑا ہوش میں ہے مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھے فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے فیس بک پہ ما شاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں مثلا یہ سلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ ارو بنی ہوئی تھی اجی کتھے نے حکمران کتھے نے حکمران ٹھیک ہے یہ فیس بک پہ پوچھ دی ہو الیکشن آن لگے جو ووٹ منگر آن کے پوچھیں گے ہونہ نو کے جی ادری جی دو بلوچے سن ڈوبندہ ہی کتھے جب سوا ڈوبرا تھا بہرین ڈوبرا تھا مدائن ڈوبرا تھا آجر صاحب آپ کے دیتے جب تون سار ڈوبا جب راجن پر ڈوبا جب حیدر آباد ڈوبا سکوڑتے ایسر ہی انہیں آج کل فیس بوک تے سارے ہی ڈوبن حکمران ووٹ لینڈ آنا کزے نے نہیں پوچھڑا ہے لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے انہیں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی انہیں نے ایران کا پسہ پلڑ دیا کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت اے اہوہی سووٹے اے اہوہی کپڑا ہے جڑا مینوں بھی ملیا کانوں بھی ملیا میرا کچھوٹا آپ کا کچھ دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گیا اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتہ تھا یہ مراد رسول مین ہیں پوچھنے والے کو پتہ تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شکار راستہ بدل جائے پوچھنے والے کو پتہ تھا یہ وہی عمر ہے جن کی لے کیا تاروں سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں اسی صرف نعرے مار نلی ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے میں تو صرف ہی سیڈ کا ادا کر رہا ہوں میرے مجھ سے سارے بڑی محبت کرتے ہیں پا میں کو نون لیگ دا ہے پا میں کو پی ٹی آئی دا ہے میں تو سیڈ ترکیز ہو جناب تسی تک اینڈاز ہو ایک نمی نہیں پوچھ بھی فیس بک تک کر سکتے باقی ابھی اس قوم میں اتنی مدنی جدن آئے گی وہ دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے میں ادر صاحب میں اکیبلا سی رضوی صاحب مسافر لوگ سیال کوٹو نکلے ہیں فیصلہ بعد کل بھی فیصلہ کل بلکہ سمندری بھی جانا کل مامو کنجن بھی جانا پھر میں لہور جاؤں گا یہ گزرتا ہو نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جن کے پاس قرآن وہ کینڈا پڑھنے جائے حضرت سب ختم نبو جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینڈا پڑھنے جائے لیکن دخ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے علماریوں میں حضرت صحیح صاحب بیٹھے ہیں رضوی صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کہ جائے وہ قوم اسٹی علی آ جائے لیکن دخ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے علی صرف ہماری زبان میں ہے جس 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 دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینڈا نہیں جاؤگے کینڈا والے آ کے کہیں لیکن نہ علی ہے نہ علی نہ رہے ہیں چاہے قرآن علمہ رہے ہیں چاہے ایسے رہی قدیعیو کے جانے ہیں جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آگئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا کردار میں لاؤ یاد کردار میں علی کردار میں قرآن کردار بڑا وقت ہو گیا ہے تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں چودہ انگس پہ بھی چلو چلتے ہیں بڑی تم نے مستی کیجی چودہ انگس بڑی تماشمینی کی میں پتر آپ کو بول سکتا ہے میں کوئی غصہ نہیں کروں گا بس درہ عدب کے دائرے میں رہنا آپ بول سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ نے چودہ انگس پہ بڑی خوشی منائی مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی ہمارے پاس خوشی منانے کے لئے کوئی وجہ ہے بہرین پاکستان وہ تو محمد علی جنہ نے بنایا خواب علامہ محمد اکبال نے دیکھا وہ تو پیر صحیح جماعت علی شاہ ہم نے تو بنائی نہیں ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں اس کو تو نکالو نہ سائیڈ پہ کرو اس کے بعد پاکستان کی بات کرلو کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لئے کیا ہوں جی بھائی میں روی صاحب شاہ صاحب اے پاک گالے پہیوری نکیل صاحب اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مکروز بیٹھے ہوئے خوشی کس بات کی منا رہے تھے آئی ایم ایس کے پیسے تم نے دینے ہے ورڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہے رہشیہ کے پیسے تم نے دینے ہے دبائے کے پیسے تم نے دینے ہے سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہے چائنہ کے پیسے تم نے دینے ہے امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہے خوشی کس بات کی منا رہے تھے پتہ ہے کردہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے اُتو مکروز اُتو سودی مکروز پاکستان نے سوکت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چڑھی ہوئی خوشی کس بات کی منا رہے تھے میں کہہ رہا ہوں جی کوئی وجہ ہے آپ کے نزید تو اٹھ کے مجھے ہو سکتا ہے میری آپ بول سکتے ہیں پی ٹی سی آل بک گیا پی آئی اے خسارے میں سٹیل مل خسارے میں وابڈہ آدھی بک چکی ہے آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچ نہیں ہیں روڈ گروی ائرپورٹ گروی خوشی فرکڑی گالدی منا رہے تھے علماء بیٹھیں آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنے نوے ہزار بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی بنا کے بسے بجاتے پھر رہے تھے نہیں یار خدا دا واسطہ جے وہ پاکستانہ لے ہو ہوش جاؤ یار خدا دا واسطہ جے ہوش جاؤ ہوش جاؤ دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے اور پتہ اس کا جواب سو سال پہلے میں محمد بک صاحب دے گئے انہوں پتہ کیا کہا آپ فرماتے ہیں دین نبی داوان یتیمہ دردر تکے کھاوے پیار بڑا ہے ان مو نہیں دینا نو کوئی مو اسلام نو کوئی نہیں ہے پیار بڑا ہے جان دے دے نہیں ہے اے اے نہیں کہتا اس کا کوئی وزن ہے ادھا ادھا کلو دے دو دو مبیلت بھی سارے نے جیب مجپائی اتنے علماء بیٹھے ہیں کبھی کسی نے کہاو یارہ داڑی دے پار نلون تونج پیڑ رہن دی حالا آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑی رکھے گا آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑی اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگی آپ کی سائنس کہہ رہی ہے حالا مجھے سائنس کا کوئی نہیں ہے ہم تو زبان مصطفیٰ پہ جان دینے والے لوگ ہیں سائنس کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ گی ہمیشہ کوئی گردی پتہ میرے بزرگ کیا کہہ کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے سنگیہ ایک اکھ رکھ لے سنگیہ ایک اکھ پچھ ہری کی ہوئے گا ایک اکھ رکھ لے فرمایا فر اس دن تیرہ بھی اکھ رہے جائے گا لیکن اب کیا ہے دین نبی داوان یتیم در در تک کھائے کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے کوئی اسلام کو اپنے گھر بلانے کو تیار نہیں ہے کوئی اسلام کو اپنے کاروبار میں بلانے کو تیار کوئی اسلام کو اپنی دکان پہ بلانے کو تیار وہ پیار بڑا زارے گا دین نبی داوانگ یتیمہ دردر تکے کھاوی کتھوں لیاں وہاں عمر بہادر جڑین اسی نے حضر جی روز کا میرا مشاہدہ ہے دن لی دکھتا ہے جی کیا کر سکتی حضر صاحب سونی مافل سونی تین چار کینٹے دی سونی مافل پرینڈ دے پتا کی کرنا ہے اس قوم نے صرف چولاندہ ایک شاپر لینل ایک دو جنو تکے مارنے دکھ ہوتا ہے اوہ یار وہ چاند پہ چلے گئے وہ مریخ پہ چلے گئے بس یہاں جی بھی چولاندہ ایک شاپر لینل ایک دو جنو تکے مارنے وہ چاند مریخ اچھا یہ چڑھ رہے نا یہ یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا درہا تھلے کومنٹس پڑھ گئے کوم پہ پتا ہے میں انہوں کی کہان گئے مصباح صاحب تُو ہی چاند پہ چلے گئے میں نے پڑھے ہیں کومنٹس پہیں کوئی بات کو نہیں سمجھے گا میں انہوں کیان گئے مصباح صاحب تُو ہی چاند پہ چلے گئے بڑی جیپ اچھا قوم ہے مریخ جو بیان کیا وہ ادھر نہیں آئے گا اے جی تُو ہی پھر مریخ تے پہ چلے گئے میں مثال کے طور پر میں پھر آپ سوال کرنے لگوں چوتھا سوال ہے جی چار یاراں دینا آتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل اٹھا رکھی ہیں یہ بیٹا آپ نے جواب مجھے ذرا دینا آگے سے ٹھیک ہے جی سامسنگ کن اندھا یہ ہے یودی اندھا تے نوکیا ٹھیک ہو گیا آئی فون یہ تُو ہی پچھتر سالہ جی کی بنایا ہے جی تُسی اوپو یا ویوو دی گال کرو گے وہ بھی تُسی چینہ دو مگا آگے جوڑ دے پہ آتے ہیں اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی ہونڈا کن کی ہے سزوکی کن کی ہے ایم جی کن کی ہے ہونڈائے کن کی ہے ٹکسن کن کی ہے مرسیڈیز کن کی ہے بی ایم ڈیو کن کی ہے فراندہ چھڑو یار ایسی پچھتر سالہ جی کی بنایا ہے مرسیڈ کو گھل کرو نا یار میں ادھر لاہور تھا جامعہ میں نا مجھے ایک دن حضرت نے بڑی میں بڑی ہینڈ کرنے لگا ہوں بس بات کا حضرت نے ایک دن بڑی باکمال بات سنائی یہ اب بھی حضرت جی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں سونامی جاپان میں قدینی ادھر جی منگڑ گئے ہوتی کھڑے ہو جاتے ہیں فرمانے لگے بھٹو کا دور تھا تو بھٹو نے نا بارہ بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان جاو ہوئے ایک کیا ہو زلزلے صاحب تو بوتے سلاب سونامی پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ترقی 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 کر رہے ہیں جاو چیک کر رہے ہیں جاو کرتے کیا ہیں کہتے ہیں ہم جب بارہ بندے جاکے جاپان ائرپورٹ پہ اتر ہیں ہمیں بارہ جاپانی ریسیو کرنے کیلئے کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ گھر جانا ہے کہتے ہیں ہم نے گیارہ نہیں گئے انہوں نے کہا نہیں ہم نے اٹل میں ٹھائرنا ہے کہتے ہیں واحد میں گیا میں نے کہا یہ اٹل میں رہا کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا کرتے کیا آئیں ان میں راؤں گا تو دیکھوں گا کہتے ہیں میں را اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنے شروع کیا کیا میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی دو لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے تین انگلیوں کے ساتھ کھانا ہے اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے وہ انہوں نے پھر کیا کیا بات وہی والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا ہاتھ میں دو سٹکیں پکڑ دیئے ہیں لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے اب تین انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کھا لیں گے آپ سے کھائے نہیں جائے گا تین انگلیوں میں کیا آئے گا حضرت علیہ لیکن اسی کے میں کھانے ہوں بک کون آگا پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا حسبتال بھرے پڑے ہیں اللہ کی قسم ہے آج تین انگلیوں پہ آجو پاکستان والو نہ تمہارے حسبتال خالی ہوئے مصبائی جرمدار ہے حضرت علیہ نہ خالی ہوئے میں جرمدار ہاں ایک سال صرف تین انگلانہ کھا کے دیکھو فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو نہ فیشلہ بات دیا صرفتال خالی ہوئے میں جرمدار ہاں میں جرمدار ہاں آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے اہی بکون آل کھان دے گئے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا فتح الباری امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جب سب سے پہلی بدر جاری ہوئی وہ یہ تھی امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا برحال بات پھر بڑھ جائے گی وہ کہتے ہیں میں نوٹ کرتا ہوں آخری دن روانگی تھی پاکستان کہتے ہیں مجھے سمجھنا ہے اس نے میری اتنی خدمت کی ہے میں کیا کروں آپ فرماتے ہیں میں بزار گیا میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی کہتے ہیں میں جب نکلنے لگانا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا کیمرہ تھما دیا کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت ہی آپ کیا کر رہے ہیں میری مہمان نہیں نہیں میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے توفہ دو محبت بڑھے گی میں تو جا رہا ہوں جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آنگا کہتے ہیں اس نے رکھ لیا اب کہتے ہیں جب میں نکلنے لگانا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر غصہ نہ کریں تو کیمرہ کی رسید مجھے دے دیں کہتے ہیں رسید تو میں نے دے دی اب میری بھی دل میں خیال ہے بھئی رسید کا کیا کرے گا کہتے ہیں میں نے بھی بوچھ لیا بھئی رسید کا کیا کرے گا اور فرماتے ہیں وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آکے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ چالیس پرسن ڈسکاؤن دیتا ہے جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤن لکھا ہوا ہے اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا کیمرہ جاپان میں رہے گا میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤن ختم کروا کے جو بقی پیسے میں دوں گا اس ساتھ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا آخری سوال جی گال ختم میری جواب دینا ضرور ساچ دسو چلو میں کان چپ اوچھا لینا تو ہی گسا نہ کر دیو ساچ دسو اسی بھی پاکستانہ نے انہیں مخلص ہے انہیں مخلص ہے بولو تے صحیح نہیں یار خدا دا واسطہ جی میں مکھی تے مکھی نہیں ماری جس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں ہوتے ہیں کہ جہنم چھے سلنڈے آئے بلنڈے آئے میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کیا ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی یہ زیادہ سب ہی آدھے ہی ہمیں میں کر سکتا تھا سارا کچھ وہ تو جہنم میں جل رہے میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائیں میں کر سکتا تھا کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا ہم نے تو اپنا کام کر دیا مخلص ہو مخلص ہو جو پتر یہ یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو ماننے میں اس بات کو نہیں مانوں گا بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی چار سو سیٹے ہیں ہم کتنے ہیں جی بھائی کروڑ بھائی فیصلہ بادہ لے ہو گل سمجھ چاندی ہے چار سو بھائی کروڑ لوٹے گا کیوں جی بات سمجھ آتی ہے وہ بھائی جو فیصلہ بادہ لے جاگ دے ہون جو سیارکوٹہ لے جاگ دے ہون چار سو تچھٹو چائر نہیں لوٹ سکتے ایدہ مطلب ہے کسور چار سو دنے کسور بھائی کروڑ دائے کتنی دیر ان پر ڈالتے رہو گے اچھا میں پوچھتا ہوں جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر تھے جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ یہ نہیں ڈکوصلہ چلے گا میاں ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغبان بھی ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے ہیں کام کرو اپنی نمازہ پوری کرو ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت ہے ہاں وہ کادیانی فتنہ ہو ہاں وہ کام کی ضرورت ہے آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکیں گے ہم ادھر چونک میں جلسہ میرا تھا میں نے کتنی یونیورسٹریوں میں پڑھایا ہے اب تو اس طرح کہو گے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی یونیورسٹریوں کادیانیوں سے بڑی پڑی ہیں ہم بس چونک میں کٹھے ہوئے اوہ تیری ہوئے پھڑی ہوئے لطاں کھیچ ہوئے مار دے مکیاں وہ کام کر رہے ہیں کام کریں آپ جتنے نوجوان بچے بیٹھے کام کرو اور کوئی ارادہ کرو کام کرنا ہے باقی وہ کام لے لے ساری قوم ہے یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بیج کیتو بے یا اللہ کو سلاح الدین ایوبی کیتو بے کیا پہلے سلاح الدین ایوبی چوتھے آزمان سے آیا تھا مانے جانا تھا سلاح الدین ایوبی کو اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا اے اور تُو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے تُو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے تُو انجینئر بننے کو تو تیار ہے سلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے کیوں منگڑیں یہ ڈاکٹر وارینی کو کہنے تھا یا اللہ ڈاکٹر بھیج او جی مہدہ حلال لنہ تُو با آواز آ رہی ہے بھئی خالی ہے سلاح الدین ایوبی کی سیٹ آو کس نے لگنا سلاح الدین ایوبی محمد بن قاسن کی سیٹ خالی ہے کس نے لگنا محمد بن قاسن وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دیلی کے میوزن میں پڑی ہے جس کا وزن سو کلو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا لیکن اس تلوار نو کی دسیئے سیتے ہیں انہیں سارے چوڑیے لیمان پھڑنا چاہنے ہیں سانوتیں ان کو گرل فرنڈ چاہیے دی بلکہ ایک کبھی نہیں چاہیے دی وہاں ہی چاہیے دی بات غلط تو نہیں کیجی میں نے تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا آت پکڑنے والا آت تو نہیں پکڑ سکتا ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم تمہائل بکرم ہے کوئی سائل ہی راہ دکھائیں کسے کوئی رہرہ وے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو یہ لکھا ہے جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو سزائے سنا دی نا جادی نے کلم توڑ دیا تو جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے بی تھلے تو زور اللہ بیٹھے یہاں انہوں نے اتے لائی ہے کیونکہ ہمارے ہوتے گر علم الدین سولی پہ چڑ گیا تو ہمارا کیا فائدہ بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی بھئی ہم جو سب کو روانی وظیفہ بتاتے ہیں جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے کر نہیں سکتا کسی سے سنیں یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی آفیس صاحب کی بارگاہ میں ارز کرے حضرت روز میرے لئے کوری پر چڑے کرو اللہ رہائی کہت تمام کر دے گا تو چلو یہ نسخہ ایدر بھی عظماتے ہیں دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں بی المدین ناظرہ بھی پڑے ہیں مروح پڑے ہیں مجھول پڑے ہیں کالی سے پڑے ہیں آفیس پڑے ہیں دوی سے پڑے ہیں مخارج سے پڑے ہیں تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی روز جا کے نا جیل میں غازی المدین کو سورہ یوسف سنا اب جتنے مزرک تھے نا میں آفز قرآن حضور میرے ملت پھر سے یہ جماعت علی شاہت ہے جو باتیں باہر ہوئیں اندر جا کے بھی ہوئیں علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسے نا سونی گا لکیڑی یہ سید قرآن سنائے حضرت ایسے نا سونے بسم اللہ کرو شاہ صاحب نے جنابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا قرآنا عربی لعن لکم تاقلون علماء کثیر تداد میں بیٹھے ہیں بڑا لویا آفز بھی ہونا لویا تھوڑی توجہ ہٹی ساتھی خطا کیفیت تاری تھی سامنے وہ بیٹھا ہے جو ناموس رسالت پہ قربانوں نے جا رہا ہے بس تھوڑی سی توجہ ہٹی شاہ صاحب زبر کو زیر پڑ گئے علم الدین آگے سے ارز کرتے ہیں حضرت رابضِ ولی سید بھی پڑھن کلامِ الٰہی ذرا توجہ فرماؤ وہ زبر مزیر پڑ گئے پہلی حیرانگی تو اس بات پہ ہوئی ہم تو سوچ کی آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں یہ حافظ کی گلتی نکال گیا جب دیکھا تو گلتی بھی ٹھائی حیرانوں کے پوچھو علم الدین تم نے کدھر سے پڑھا تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے جنہی پہ نازل ہوا ہے ہم تو ہم تو مائل بکر ہم تو مائل بکر کوئی شائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے کسے نے کینڈا جانا ہے کسے نے یوکے جانا ہے کسے نے یو ایسے جانا ہے کسے نے سٹیلیا جانا ہے کسے نے ندر لینڈ جانا ہے کسے نے ہالینڈ جانا ہے کسے نے جپان جانا ہے کسے نے ملیشیا جانا ہے کسے نے کوریا جانا ہے اوہ کڑاوی جنہیں مدینہ جانا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اور بٹا میں سپیشل نوجوانوں کے برد اتر دو قادیانیوں کے حدیر پہلا چٹی چمڑی دو جا ویزا اتر وفا کر لیے ہو نا نہ چٹی چمڑی لی نبی علیہ السلام نے چھڑی ہو تو نہ ویزا لی چھڑی ہو وفا بٹا دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا نہیں مان رہا دروالہ دو نفل پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا درود پاک پڑھنا نبی علیہ السلام سے مانگ لیں لیکن اتر وفا کرنا اللہ قربان جاؤں اقبال نے تو کمال کر دیا ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ اقبال نے کمال کر دیا کیا کہتے اقبال ترے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں چٹی چمڑی ویزا نبی علیہ السلام نے وفا کرنا اور یہ سبق یہاں اقبال جی کمال جی اقبال نے کر دیا کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو اہیتے پتہ رہتہ ہی رہ گئے تین دن مو نہ تو اے ویکھے کوئی نہ کریمہ باندھو یا شکلان بگڑ جانے مییک اپ آج باندھو جے کوئی بار نکلن جو گا نہ رہ گئے اقبال اقبال کو پتا تھی یہ حدیث میرے مبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی ہور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے میرے مبوب فرماتے ہیں جنتی ہور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پیکی پڑ جائے گی لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو اقبال کو پتا تھا ہور مقصوراتن فلخیام اقبال کو پتا تھا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَ الْأَنْحَارِ پتا تھا لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے تو اقبال کیا چاہتا ہے تو سنو جی اقبال کا جواب ساتھی جاہتا ہے کیا کہتے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا پتر این امول میرے آنگے ضرور پائیو اچھے کریو اپنے اپنے بستر تلیٹ کے کہ میں کیا چاہتا ہوں یہ قبول میں داچھڑا تو ہی نہیں چیک کریو میں داچھڑنا کہ کیا چاہتا ہوں میں ڈی اچھے میں گھر چاہتا ہوں غلط نہیں کہ آئی فون چاہتا ہوں اچھے گھر میں رشتہ چاہتا وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے وہ گئے وہ رہ گئے کتابہ بیچی حضرت دل کے ففولے جن اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراہ سے وما لینا انل بلاؤنا دعا فرما دیں تمام دوست اپنے موبائلوں کی فازد کر لیں اپنے موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں